بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنڈز آج ہم اپنے کچن میں بنانے والے ہیں تباہ فرائی فش اور اس کے ساتھ ہی میں آپ کو سکھاؤں گی کہ فش سوس کیسے بنائی جاتی ہے یہ سب جاننے کے لیے ویڈیو گرن تک لازمی دیکھئے گا اور اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیگن کا بٹن مازمی ہٹ کیجئے گا چلتے ہیں ویڈیو کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم تو تباہ فرائی فش کے لیے سب سے پہلے ہم ایک برطن میں پانی شامل کریں گے اور پھر ہم اس میں شامل کریں گے ون ٹیبل سپون بھر کے لسن کا پیسٹ ون ٹیبل سپون ہی نمک جائے گا اور چار سے پانچ ٹیبل سپون ہم اس میں سرکہ شامل کریں گے نمک کو پانی میں اچھے سے مکس کر لینا اپنے گھول لینا اور پھر ہم اس میں اپنے فش کے تمام پیسٹ کو شامل کر دیں گے میں یہاں پہ تین کلو فش استعمال کر رہی ہوں جسے میں نے دھو لیا تھا لیکن اب ہم اسے تقریباً پندرہ منٹ کے لیے لسن نمک اور سرکے میں ٹپ کر کے رکھیں گے اس طرح سے فش کو ہم لسن اور نمک والے پانی میں تقریباً پندرہ منٹ کے لیے ڈپ کر کے رکھ دیں گے جب تک ہماری فش ریسٹ پہ ہے جب تک ہم اس کی میرینیشن کا مسالہ تیار کر لیتے ہیں میرینیشن کے مسالے کے لیے سب سے پہلے ہم اپنے باؤل میں ایک ادد انڈا شامل کریں گے ون ٹیبل سپون بھر کے میدہ جائے گا ون ٹیبل سپون بھر کے کون فلار ون ٹیبل سپون زیرا پاودر ون ٹی سپون نمک شامل کریں گے نمک کا استعمال ہم تھوڑا کم ہی کریں گے کیونکہ جب فش کے ہم نے پیسس کروایا تھے تب بھی اسے اجوائن اور نمک لگوا لیا تھا اور ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے اسے نمک سرکے اور لسن میں ڈپ کر کے رکھایا اس لیے نمک کی کونٹیٹی ہم کم ہی رکھیں گے ون ٹی سپون کالی مرچ جائے گی ہاف ٹی سپون حلدی پاودر ون ٹی سپون دھنیا پاودر ون ٹی سپون بھر کے چلی فلیکس ون ٹی سپون لال مرچ پاودر ہاف ٹی سپون زردہ رنگ ٹو ٹی سپون ہم اس میں لمن کا جوس شامل کریں گے ون ٹی سپون سرکا ون ٹی سپون ہی سویا سوس جائے گا ون ٹی سپون بھر کے ہم اس میں لسن کا پاودر شامل کریں گے اور ون ٹی سپون بلکل باریٹ چوب کی ہوئی سبت مرچیں شامل کریں گے اب ان تمام انگریڈینس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے ایک جان کر لیں گے ہم تمام سپائس کو یہ دیکھیں جی پیسٹ ہمارا تیار ہو گیا ہے پیش کی مرینیشن کا اب چل دیں ہم واپس اپنی فیش کی طرف جسے ہم نے لسن اور لمک کے پانی میں ڈپ کر کے رکھا تھا کیونکہ ہمارے اور فیش پہ اب ہم اس مسالے کی کوٹنگ کریں گے جی تو فیش پاس سے پانی اتار لیا ہے ہم نے اب اس پہ ہم اس سرہ سے مسالے کو شامل کر کے اچھے سے اس کو مچھلی کے پیسیز پہ مل لیں گے ہاتھ کی مدد سے اچھی طرح آپ نے مچھلی کو مسالہ لگا لینا دونوں سائیڈوں پہ اس طرح سے ہم اس کی کوٹنگ کر دیں گے دونوں سائیڈوں پہ مسالہ لگا کے پیسیز کو سائٹ پہ کرتے جائیں سارے مسالے کو ہم مچھلی پہ ڈال لیتے ہیں کوئی بھی چیز بناتے ہوئے برطن کو اچھے سے ساف کیا کریں تاکہ کوئی چیز ضائع نہ جائے تو اس طرح سے ہم مسالے کو اچھی طرح مچھلی کے دونوں سائیڈوں پہ اپلائی کر لیں گے میری نیشن کا مسالہ بناتے ہوئے کوانٹریٹی کا لازمی خیال رکھا کریں تاکہ مسالہ آپ کا کم نہ پڑ جائے یا زیادہ نہ بن جائے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جتنا ہم نے مسالہ بنایا تھا وہ ایسی دی تمام پیسیز پہ لگ گیا ہے نہ تو ہمارا مسالہ زیادہ بڑھا ہے اور نہ ہی کم پڑھا ہے اس لئے میرمنٹ کا خاص خیال رکھا کریں یہ دو پیسیز رہ گئے ہیں ہمارے باقی سب کو مسالہ لگ چکا ہے تمام پیسیز کو مسالہ لگ چکا ہے اچھے سے اب ہم اسے اوور نائٹ میرینیٹ ہونے کیلئے رکھ دیں گے کیونکہ جتنا ٹائم آپ اس کی میرینیشن کو دیں گے فش آپ کی اتنی ہی زیادہ کرسپی جوسی اور ٹیسٹی تیار ہوگی اس لئے ہم اسے اوور نائٹ رکھیں گے پاکی کا پروسیجور اس کا بعد میں سٹارٹ کریں گے اس میں لئے رحمان الرحیم تو توہ پرائی فش کے لئے یہاں پہ سب سے پہلے ہم آئل شامل کریں گے اس میں آئل کا استعمال زیادہ نہیں ہوگا ڈیپ فرائی نہیں کرنا ہم نے اسے آئل کا استعمال اس میں بہت کم ہونا ہے جی تو آئل کرم ہو گیا ہمارا اب اس میں ایک ایک کر کے ہم اس طرح پیس شامل کریں گے خلال اس میں ہم تین پیس ہی شامل کریں گے دو سے تین منٹ تک میڈیم ٹو لو فلیم پر ہم اس کی ایک سائیڈ کو پکائیں گے اور جیسے ہی لائٹ گولڈن کلر ایک سائیڈ پر آ جائے گا ہم اس کی سائیڈ کو پلٹ لیں گے تقریباً تین منٹ ہو چکے ہیں ایک سائیڈ کو پکرتے ہوئے ہمیں اس طرح احتیاط سے آپ نے اس کی سائیڈ کو بدل دینا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت ہی پیارا گولڈن کلر آگیا ہے اب اس کی دوسری سائیڈ کو بھی ہم اسی طرح پکا لیں گے یہ تینوں پیس ہمارے بہت اچھے سے فرائے ہو گئے اب ہم انہیں آئل میں سے نکال لیں گے اور باقی کے پیس بھی اسی طرح ہم اپنے فرائے کرنیں گے اور سیم انہیں بھی اسی طرح دو سے تین منٹ ایک سائیڈ پر پکائیں گے اور دو سے تین منٹ ہی ہم اس کی دوسری سائیڈ کو پکائیں گے فلیم آپ کا میڈیم ٹو لو ہی ہونا چاہیے ہائی پلیم پہ آپ نے اس کو پک نہیں کرنا جی تو تمام پیس ہمارے فرائے ہو چکے ہیں اب ان کو بھی ہم آئل میں سے نکال لیں گے فش ہماری فرائے ہو گئی ہے اب چلتے ہیں اس کی ساس کی طرف ساس ہم اس کی تیار کر لیتے ہیں فش ساس بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم نے یہاں پہ لیا املی کا پلک اسے ہم جگ میں شامل کریں گے یہ تقریباً 200 گرام املی کا پلک ہے اسے شامل کیا ون ٹیبل سپون اس میں ہم گھڑ یا شکل شامل کریں گے دس سے بارہ گول لال مرچ ون ٹی سپون نمک ون ٹی سپون زیرہ پاودر ون ٹی سپون ہی اس میں دھنیا پاودر جائے گا اور تھوڑے سے پتے ہم اس میں فریش پدینے کے شامل کریں گے اب ان تمام چیزوں کو اچھے سے بلینڈ کر لینا ہے آپ نے بسم اللہ الرحمنہ آئے ہیں ماشاءاللہ سے بہت ہی ضبادر سے ہماری فش کی ساس تیار ہو گئی ہے تو آج کی ہماری رسپی مکمل ہو گئی ہے امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ رسپی پسندہ ہی ہوگی رسپی پسندہ ہی ہو تو لائک کیجئے شیئر کیجئے کمنٹ بوکس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیا کریں ملتے ہیں انشاءاللہ اپنی نیکسٹ رسپی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا بہت سا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد دکھئے گا اللہ حافظ